جیسے یہ ساری ٹیم یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے اور یہ الہودہ ٹاؤن سے میں ان بزرگوں کے پاس گیا انہوں نے مجھے الیکشن میں دعائیں دی یہ ابھی لینڈ نمبر آٹھ کی بات ہو رہی تھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے وہ انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا اور مجھے دعائیں دے کے جب میں ووٹ لینے کے لیے گیا تو انہوں نے مجھے وہاں سے رخصت دیا تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں اپنے ضمیر کو مار دیتا اور آپ لوگوں کو بھون جاتا یہ میں نہیں کر سکتا تھا اور میں ان لوگوں کو کیسے بھون سکتا تھا کیونکہ میں ہر گھر میں ووٹ لینے کے لیے نہیں دیا میری جگہ ملک ارفان چٹھا جاتا رہا میری جگہ منظور کیانی صاحب جاتے رہے میری جگہ مبشر چٹھا جاتے رہے میرے لیے یہاں کے اور کیانی صاحب بیٹھے میں اور بہت سارے لوگ بیٹھے میں اور میرے ایسے لوگ بھی اس وقت ہماری آستین کے اندر موجود تھے جن کے منع کرنے کے پاوجود یہ دن رات انہوں نے ایک کیا اور مجھے آپ لوگوں سے ووٹ دے کے کیا آج میں ان لوگوں کو مایوس نہیں کر سکتا میں ان سے یہ نہیں مایوس کر سکتا کہ جب یہ اپنے گلی محلے میں گھومتے ہیں تو یہاں کا ووٹر جس میں ووٹ دی ہوئی ہوتی ہے وہ ان سے سوال کرتا ہے کہ ہمارے کام کا کیا بنا تو یہ میرے پاس آتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جن لوگوں نے جن لوگوں نے یہاں گلی محلے میں گھوم گھوم کر میری عزت بنائی آج جب میں اقتدار کے عوان میں پہنچ گیا ہوں تو میں ان کی عزت نہ بنوا ہوں میں ان کی بات نہ سنوں میں ان کے کام نہ کروں میرے دوست اور بزرگو آج یہ چٹھا بختاور کے جتنے لوگ ہیں میں صرف چٹھا بختاور کی بات نہیں کرتا یہ میں پچھلے اپنے لگاتار پندرہ بیس دن سے میری ہار یونین کونسل میں فتح ہو رہے ہیں میں ہار یونین کونسل میں جاتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی دعاوں سے میں یہ کوشش کروں گا اور محنت کروں گا آپ کی دعاوں کے ساتھ اور اس حلقے سے یہ کم از کم گلی اور نالی کی سیاست کو ختم کروں گا کہ کم از کم قیندہ کے بعد آپ اپنے پچوں کے مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے ووٹ دیں آپ پاکستان کی بہتری کے لیے ووٹ دیں پاکستان کو جو آگے ترقی کی طرف لے کے جائے اس کے لیے ووٹ دیں نہ کہ آپ اس گلی اور نالی کے اوپر بلیک لے لو تاکہ ہمارا پاکستان آگے جا سکے اور ایسے لوگ جنہوں نے تیس سال اس کلک کے اوپر حکمرانی کی اور پاکستان کی تمام اداروں کو تباہ و برباد کیا پاکستان کو نقصان پہنچایا پاکستان کی سرحدوں کو نقصان پہنچایا پاکستان کی فوج کو پولٹی سائز کیا تاکہ ان لوگوں سے ہمیشہ کے لیے ہماری جان چھوٹے اور ان لوگوں سے بھی جان چھوٹے کہ جو میرا اور آپ کے ٹیکس کا پیسہ لوٹا اور آج پاکستان کی عدالتوں کے فیصلوں کو نئی مانتے اور یہاں سے زمانتے لے کے باہر بھانگ جاتے ہیں ہم ان کا کلا کما کر سکے میرے دوستو اور بزرگو آج میرے سمید اس مجمع میں بیٹھے ہوئے کوئی بھی بندہ اگر زمانت کے اوپر عدالت سے نکلے اور عدالت میں دوبارہ ناپیش ہو تو عدالتیں کیا کرتی ہیں آپ تمام لوگوں کو پتا ہے کہ کیا کرتی ہیں عدالتیں اور آج میرے خیال میں یہ ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے اس قانون کے اوپر کہ عام بننے کی اگر زمانت کینسل ہو یا اس کا زمانتی اس مجرم کو پیش نہ کر سکے تو عدالتیں کیا کرتی ہیں کہ زمانتی کو اندر کرو لیکن کیونکہ پیسے کا زور قراب نظام کی وجہ سے آج عدالتوں کے اندر جو انصاف ہے یہ اس کے موں کے اوپر ایک تماشا ہے کہ ایک چور اور ڈاکو باہر بھاگیا اور اس کا زمانتی اس ملک میں دندر آتا پھر رہا اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے میرے دوستو اور بزرگو آج وہ لوگ جنہوں نے ہمیشہ اسلام کے نام کو بدنام کیا اور بڑی بڑی پارٹیاں بنائی جس کا نام آپ تمام لوگ جانتے ہیں جس کو کہتے ہیں ڈیزل آج آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے آج تو ڈیجیٹل دور ہے اس سے پہلے یہاں میں بہت سارے دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں میں میرا بھی اس چیز پہ میں نے خود دیکھا کہ ہر دکان کے اندر ایک کیلینڈر دیا جاتا تھا اس کیلینڈر کا یہ مولانا صاحب ہر دکان سے دس سو روپے چندہ اکٹھا کرتا تھا لیکن جب بھی میرے نبی کی ناموس کی بات آئی تو یہ نہیں بولا جب بھی پاکستان کی بات آئی یہ نہیں بولا تیس سال کشمیر کمیٹی کا رکن رہا لیکن میرے کشمیری بھائیوں کے لیے نہیں بولا آج میرا اور آپ کا وزیر آزم جس کو آپ لوگوں کی ووٹ اور آپ لوگوں کی دعاوں نے اس ملک کا وزیر آزم بنایا جب وہ اقوام متحدہ میں جاتا ہے تو نعرہ کیا لگاتا ہے لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ پہلے تو وہاں کے جو جہود و نصارہ ہیں ان کی ٹنگیں کامتی ہیں آج اگر امریکہ کا سیکٹری آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں اٹے دے دو تو آپ کا اور میرا وزیر آزم کیا کہتا ہے کہ میں اس ملک کا وزیر آزم ہوں میں نے تمہارے ساتھ کسی سیکٹری سے بات نہیں کرنی میں نے بات کرنی ہے تو جو پائیڈن سے کرنی ہے کیونکہ میں بھی ایک ملک کا سربراہ ہوں یہ چور یہ چور ہمیشہ خود نے ٹیک دیتے تھے کیونکہ میرا اور آپ کا پیسہ تو پاکستان ہے ان چوروں کا پیسہ جو لوٹا ہوا پیسہ ہے وہ باہر پڑا ہوا ہے تو یہ کیسے ان کے ساتھ میں آنکھیں اٹھا کے بات کر سکتے تھے آج اللہ کا شکر ہے کہ انشاءاللہ 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 آپ لوگوں کی دعاوں سے وزیر آزم پاکستان عمران خان ان کا پیچھا بھی نہیں چھوڑے گا اور ملک بھی انشاءاللہ ضرور ترقی کرے گا آج اس دفعہ پچھلے دو سال انتہائی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اس وبائی مرض کی وجہ سے پوری دنیا کی محشیت تباہو برباد ہو گئی لیکن ہمارے وزیر آزم پاکستان کی بہترین پالیسیوں کے نتیجے میں ہمارا درمیانہ سا سسٹم راہ اور ہمارے کاروبار اس نے غریب لوگوں کے کاروبار بند نہیں کیے ان کو چلتا رہنے دیا لیکن آہستہ آہستہ اب حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ جو آپ لوگوں نے مشکل وقت دیکھا ہے ہم اس مشکل وقت سے گزر چکے ہیں اور انشاءاللہ بہتری آگے آنے والے سالوں میں آپ کو بہتری نظر آئے گی میرے میرے دوستو اور بزرگو میں کوئی اور بڑی بات بڑا دعویٰ نہیں کر سکتا لیکن آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو میں نے یہ میں ضرور کیا سکتا ہوں پتہ نہیں میری اتنی زندگی ہے کہ میں آپ سے وعدے بہید کرتا رہا ہوں کہ میں اگلے الیکشن میں یہ کروں گا یہ نہیں کروں گا لیکن جو آپ نے اس حلقے کی عوام نے میرے کندوں کے اوپر ذمہ داری ڈالی میں آپ کو یہ حلف دے سکتا ہوں کہ میں اس ذمہ داری میں ان پونے تین سالوں میں میں نے اپنی کوشش محنت میں کوئی کمی نہیں چھوڑا اور نائی اگلے جو آنے والا وقت ہے میرا اس میں میں کمی نہیں چھوڑوں گا آپ کی بہتری کے لیے اسمبلی میں بھی آواز اٹھاؤں گا وزیر آزم سے بھی بات کروں گا اور آپ کے علاقائی مسائل کو انشاءاللہ ضرور حل کریں گے میرے دوستو اور بزرگوں میں آپ کے بہائی مشکور و ممیون ہے کہ آپ یہاں سکتیس لائے میں ایک مختصر کرنا چاہوں گا کہ ایک سکتیس لائے